اگر آپ ایک ڈاغ لگا ہے تو آپ نے یہ تو نوٹس کیا ہی ہوگا کہ بہت سارے ڈاغ کی آئیز کا کلر یوزولی ڈارک ہی ہوتا ہے جیسے کچھ کچھ میں براؤن یا پھر کسی کسی میں بلیک پر لائٹ کلر والی آئیز ہونا تھوڑی ریر ہے نمستے دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چانل میں ان آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ایسے پندرہ ڈاغ بریچ کے بارے میں جن کی آئیز کا کلر بلو ہے کیا آپ جانتے ہیں بلو بھی کچھ زیادہ ریر کلر نہیں ہے حالانکہ بلو کلر کی آئیز والے ڈاغ رہتے تو ریر سائیڈ میں ہی ہیں اور اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے البینزم پیگمنٹ کی کمی اور ڈوزری جنیٹک فیکٹرز پر اگر ہم دیکھنے جائیں تو پپیز کے کیس میں گرین کلر کی آنکے ہونا بہت ہی ریر مانا جاتا ہے کچھ پپ پیرنٹس کو ایسے پپیز چاہیے ہوں گے جن کی بلو آئیز ہیں اور کچھ بچ ایسے ہی کیوٹ ڈاغز کو دیکھنے آئے ہوں گے دونوں ہی کیسز میں اس ویڈیو کو انٹک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں ہم انہی ڈاغز کے بارے میں بتانے والے ہیں پر اس کے پہلے ان گلو آئی ڈاغز بریڈز کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں جان لینی چاہیے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا کی لائٹ کلر کی آنکھیں کسی طرح کے ڈیسیز کی وجہ سے نہیں ہے جسے انٹر سٹیڈیل کیریٹیز جو کی کینائن ہیپیٹیٹیز انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے نیوکلیور سلیروسز کیٹریکٹ یا پھر کوئی اور بیماری کی وجہ سے تو نہیں ہے اس بات کا بھی دھیان رکھیں کی جن ڈاغز کی آنکھیں بلو کلر کی ہوتی ہے پیگمنٹ کی کمی کی وجہ سے ان ڈاغز کو ہیورنگ سنسیٹیویٹی کا ایکسپیڈینس بھی ہو سکتا ہے تو آئیے اب ہم ان ڈاغز بریڈز کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں سائیبیرین ہس کی یہ کچھ گینے چونے ڈاغز بریڈز میں سے ہیں جن کی آنکھیں نیچرل ہی بلو کلر کی ہوتی ہے بہت سے ڈاغز جن کی آئیز بلو کلر کی ہوتی ہے ان کے میول جین ہوتے ہیں پر یہ ڈاغز میں یہ جین نہیں ہوتا پر اس کی جگہ ایسا مانا جاتا ہے کہ ان میں ALX4 کروموزوم ہوتا ہے جو کی پیگمنٹیشن کا لاؤس صرف ان کی آئیریسز میں کارتا ہے پر ان کے کوٹ میں نہیں سیکنڈ آتے ہیں چوکلیٹ لاب لابردار ریٹریورز میں جنریل ہی بلو آئیز ہوتی ہے پر چوکلیٹ لابز میں ایک الگ یونیک کلرنگ ہوتی ہے بہت سارے چوکلیٹ لابز میں براؤن یا ہیزل کلر کی آئیز ہوتی ہے پر کچھ میں جینز کی وجہ سے پپیز میں بلو آئیز بھی ہو سکتی ہے اور ان ڈاکس کا نیچر بھی بہت ہی سویٹ فیملی اورینٹیڈ ہوتا ہے جو کی ایک بہت اچھے فیملی پیٹ بنتے ہیں تھوڑ آتا ہے آسٹریلین شیپورڈ ان کے کچھ لوگ آزی بھی بولاتے ہیں اور ان میں نیچریل ہی بلو جین ہوتا ہے جو کی ان کی آئیز کو وہ بلو کلر والا دلک دیتا ہے یہ ایک بہت ہی ہائی اینرڈی ڈاگ ورڈاگ گریڈ ہے جو کی ورکنگ کٹیگری میں آتے ہیں جو صرف اپنی آئیز کے لیے ہی نہیں پر اپنے یونیٹ کلر کے لیے بھی جانے جاتے ہیں جیسے مرل، ریڈ مرل، بلو میرل، بلیک، بلیک ٹرائی کلر، رڈ ٹرائی کلر اور بھی بہت سارے فور کہتے ہیں پومس کی یہ ایک ہائیبریڈ ڈیزائنر ڈاگ بریڈ ہے جو کی پمرینین اور ہسکی کا مکس بریڈ ہے جو کی ایک کلافی سا ٹائی ڈاگ ہے تو کافی حد تک سائیبریڈ سنوڈاگ جیسا دیکھتا ہے کیونکہ یہ ڈاگ میں ہسکی کے بھی جینز ہیں اسی لیے ان کی ایک آگ بلو کلر کی ہوتی ہے اور ان میں بھی ہیٹروکرومیا ایک کامن بات ہے اگر آپ انہیں ایڈاپٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے پر اگر کھریدنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ کافی مہنگے ہوتے ہیں اس کمپیٹ ٹو ڈارک آئیز والوں سے فیفت آتے ہیں پورڈر کولیز انرجی سے بھرے اور بہت سارا کڈلز دینے والے یہ ڈاگ میں نیچرل ہی بلو آئیز والے جینز پائے جاتے ہیں ہاں یہ شیڈ بہت زیادہ کرتے ہیں اور ہوتے بہت ہی سمارٹ ہیں تو اگر آپ کسی ایسے پپی کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کی ایزیلی ٹرین ہو سکے اور جس کی بلو آئیز ہوں تو یہ ڈاگ وریڈ آپ کے لیے بہت اچھی رہے گی سکس آتے ہیں ویمارنر انہیں ویمارز بھی بلایا جاتا ہے اور ان میں بھی آپ کو بلو آئیز دیکھنے کو ملیں گی یہ بہت ہی اچھے کمپینینز ہوتے ہیں اور فیملی ڈاگز ہوتے ہیں جن کے بہت ہی یونیک کوٹ ہوتا ہے جیسے سلور گری گری موز گری ٹاوپ اور ایون بلو سیونت آتے ہیں انگلیش سیٹو ویسے تو کامنلی یہ ڈاگز کی ڈاک آئیز ہی ہوتی ہیں پر کچھ کچھ میں بیبی بلو آئیز بھی دیکھنے کو ملی ہے ان ڈاگز میں بھی بہت انٹرسٹنگ کوٹ کلرز ہوتے ہیں اور سپیکل فور بھی ہوتا ہے ایٹ آتے ہیں کورگیز اب ایسے میں کوئی سندے نہیں ہے کہ کورگیز اپنے چھوٹے سے بلڈ کے لیے جانے جاتے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ کورگیز میں بلو آئیز بھی ہو سکتی ہے چاہے وہ پیمبرو کو یا بلچ سپیسیفکلی اگر آپ کے پاس ایک بلو میرل کورگی ہے تو آپ کو ان کی دونوں ہی نہیں تو ایک آنکھ میں پیل بلو یا پھر بلو فلیکٹ کلر دیکھنے کو ضرور مل سکتا ہے نائن کہتا ہے بورڈر آزی کیونکہ بہت سے ڈاگ بریڈز میں بلو آئیز نہیں ہوتی ہے یا پھر اتنی بھی کامن نہیں ہوتی اسی لیے مکس بریڈ ڈاگز میں یہ چیز پائی جاتی ہے ملیے بورڈر آزی سے جو کی بورڈر کولی اور آسٹریلین شیفورڈز کے بیچ کا مکس بریڈ ہے اور ان دونوں ہی ڈاگ بریڈز میں بلو آئیز کا نیچرل دین پایا جاتا ہے بورڈر آزی میں میرل کورٹ اور بلو آئیز دونوں پائی جاتی ہے ان کی ایڈوریبل اپیرینز کے علاوہ یہ ڈاگز بہت ہی اچھے کڑلی لیپ ڈاگز ہونے کے ساتھ ہی بہت فورتی لے بھی ہوتے ہیں ٹینت آتے ہیں ڈالمیشن جب بھی ہم ڈالمیشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ان کا آئیکونک بلاک آن وائٹ سپورٹڈ کوٹ کی یال آتی ہے پر ایسے تو ایک بلو آئی ڈالمیشن دھوننا بہت ہی ہیر ہے پر پھر بھی اگر کسی میں ہوتے بھی ہیں تو انہیں ہیورنگ لاؤس ہو سکتا ہے اور ان دونوں کا لنگ کبھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے ٹینت آزی پو ایک اور ایکسائٹنگ بریڈ آزی پو مکس بریڈ ہے آسٹریلین چیفورٹ اور پوڈلز میں اب ان میں دونوں ہی بریڈز میں بلو آئیز کے لیے جینز ہو سکتے ہیں اور پوڈلز میں اس کا ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ٹویلت ہسکے دوڑ کیا آپ نے کبھی اس بریڈ کا نام سنا ہے آپ سے پہلے یہ بھی ایک مکس ڈالگ بریڈ ہے جو کی ہسکی اور لابرادار کا مکس ہے اب کیونکہ ان میں ہسکی کے بھی جینز ہوتے ہیں اسی لیے ان میں بھی بلو آئیز ہو سکتی ہے سوٹینٹ آتے ہیں پٹ بول پٹ بولز بہت سارے کلر کمبینیشنز میں آتے ہیں ویسے تو یہ بہت ہی ریر ہیں پر امریکن پٹ بول ٹیریور یا پھر پٹ ان میں بلو آئیز بھی ہو سکتی ہے جن پٹ بولز کے کوٹ کا کلر لائٹ ہوتا ہے ان میں لائٹ آئیز ہونے کے چانسز رہتے ہیں پر یہ صرف ایک ہی ایسے ریر کلر نہیں ہے جن پٹ بولز میں ریڈ نوز ہوتا ہے ان میں بھی گورجس ایمبر آئیز دیکھنے کو ملتی ہے فورٹینٹ ڈیش ہون یہ ڈاگز اپنے یونیک سے شیپ کے لیے جانے جاتے ہیں اور انہیں ہوت ڈاگز ڈاگز بھی کہا جاتا ہے ان میں بہت سارے ویرائٹی کے آئی کلر ہو سکتے ہیں جن میں کامن ہے براؤن، ایمبر اور ایک بلو اور ایک براؤن آئے اور ان میں بہت ہی ریر اور انویوزیول آئی کلر بھی ہو سکتا ہے جو ہے دین لاسٹ ہمارے لسٹ میں آگتے ہیں کین کورسو کین کورسو یا پھر اٹیلین ماسٹیف بہت ہی چل پرسنالٹی والے ہوتے ہیں جو کی ایک اچھے اپارٹمنٹ ڈاگز ہوتے ہیں ایک کین کورسو جس کا کوٹ سلوری یا بلو کلر کا ہوتا ہے ان میں بلو آئیز ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ ایسے ہی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اس ویڈیو کو ابھی ڈاگ مام زندہ سے ساچھ ایر کیجئے داکہ وہ بھی اپنے پپے کے بارے میں اور اکتے سے جان پائے میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیے باہد